Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری شب بارات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والوں اے میری اولاد اے میرے قرابتداروں سقا کر کے ہم پر مہربانی کرو تو اسے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر سکس فورٹی نائن اور سکس ففٹی پر جمع فرمایا ہے اسی طرح سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ خزانت الروایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض علماء محققین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمع چھٹی پاتی ہیں اور پھیلتی جاتی ہیں پہلے اپنی قبروں پر آتی ہیں پھر اپنے گھروں پر آتی ہیں کہ انبعد العلماء المحققین ان الارواح تتخلص لیلس الجمعچی وچنت شف جاؤوا الى مقابرهم ثم جاؤوا فی بویوچہم اسی طرح دستور القضاء من امام نسفی رحمت اللہ علیہ سی بیات ایک ان رواح المؤمنین یاتون فی كل لیلت الجمعہ ویوم الجمعہ فیقومون بفناء بیوتهم ثم ينادی كل واحدة منهم بصوت حزین یا اہلی ویا اولادي واقع یا اقربائی اعتفوا علينا بالصدقات واذکرونا ولا تنسونا وارحمونا فی غرابتنا وکیبتن ایک بیشک مسلمانو کی روحی ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کی دن اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے باز کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پھکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں اے میرے بچوں اے میرے عزیزوں ہم پر صدقے سے مہربانی کرو ہمیں یاد کرو ہمیں بھول نہ جاؤ ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ اور خزانت و روایات میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی آتا ہے پھر اس میں وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے جب عید یا جمعہ یا عشورہ کا دن یا شب بارات ہوتی ہے اور امواد کی روحیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب آپ دیکھیں نا اس میں عید کا بھی ذکر ہے اور جمعہ اور عشورہ کا دن کا اور شب بارات کا یعنی نص شابان کا سب کا ذکر ہے وہ امواد کی روحیں آ کر اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی کیا ہے کہ ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے تو فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر 9.653 پر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بھی آتا ہے تو بارال اب اس کے اندر یہی ہے کہ جو صاحبان استطاعت ہیں وہ صدقہ کریں وہ اور عیسال کریں تاکہ ان لوگوں کو ان کی ارواح کو سکون ہو اور ان کی معاملے جو ہیں وہ آسان ہو ترقی ہو اور جو بھی آپ کر سکتے ہو نا یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان جتنا کر سکتے جو استطاعت ہو اگر نہیں کر سکتے بلکل استطاعت نہیں ہے تو دعا تو کر سکتے ہو نا دعا تو کر سکتے ہو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر صدقے سے مہربانی کرو اور ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یاد کرو بھول نہ جاؤ یعنی ہمارے لئے دعائیں کرو ہمارے لئے دیگر اور جو بدنی عامال کر سکتے ہو عیسال وہ کرو ہمیں بھول نہ جاؤ کہ ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم تو غریب ہیں نا غریب innoissance کہ ہم اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کرو لیکن ہماری آواز تو ان تک نہیں پہنچ سکتے اور دیکھو کافروں کی روحیں تو قید ہوتے ہیں ان کے لئے معاملہ نہیں ہے اس لئے یہ معاملہ جو ہے وہ مومنین کی روحوں کے ساتھ ہے اسی لئے امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کرات اور جمعہ کے دن اپنے گھرات اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے آنے کا احساس ہوتا ہے محسوس ہوتی ہیں تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے اس میں ہم کچھ کہنے ہی سکتے اور اللہ نے روح دیکھو موت بدن کو آتی ہے روح کو نہیں آتی ہے روح زندہ رہتی ہے اور روح کا بدن سے تعلق قائم رہے اور روح کا مجسم ہو کے مثالی ہو کر بھی دنیا میں آنا میں آپ کو کئی دروس پہلے دے چکا ہوں لیکن یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ کے حکم اس کی ازن فرما ہے اور اسی طرح وہ واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مر گئے اور پھر دوبارہ زندہ کر دئی کہ قرآن کریم میں واقعات مر گئے برزخ میں چلے گئے واپس آگئے اللہ کے حکم لیکن وہ خاص خاص معاملات عام طور پر ایسا معاملہ نہیں ہے اچھا بعض کے اندر دیکھا گیا جیسے کہ سورة البقرہ میں ہی ہے کہ ایک آدمی تھا وہ اٹھا اٹھ کے اس نے مرنے کے بعد اٹھا اپنے قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا پھر سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ ہزاروں لوگ تھے موت کے ڈر سے اپنے بستیوں سے نکلے موت آگئے مر گئے اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا اور اس کے بعد کئی عرصے تک زندگی گزارتے رہے عام زندگی گزارتے رہے جیتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بنی سرائیوی تھے جو دیدار رب کے لیے گئے تھے لیکن برداشت نہ کر سکے تجلی کو ختم ہو گئے مر گئے پھر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کے یہ تو قرآن میں واقعات موجود ہیں لیکن وہ واقعات جو ہیں وہ چیدہ چیدہ ہیں وہ خاص ہیں عام نہیں بارہ اللہ بہتری کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ